دوسروں کے لئے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے پروردگار تو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے جمعہ کے اس پوبرکت اور مبارک دن کے ساتھ کے ہماری پرشانیوں کو دور فرما ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے اے ہمارے مالک ہماری ندانیوں گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے بے شک تو بڑا رحمان ہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو آدائیت فرماتا ہے آمین قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رمضان اور مبارک جمعہ کے حوالے سے کیسا عمل آپ سے شیئر کروں گی جو ان لوگوں کے لئے ہے جو دولت پیسوں میں کمی دولت نہ ہونے کی وجہ سے پرشان رہتے ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پرشان ہیں گھر میں غربت افلاس رسک میں کمی بہت زیادہ تنگ دستی یا کرز میں جو جگڑے ہوئے ہیں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں ان سے نکلنا انہیں مشکل نظر آ رہے تو آج کا جو عمل ہے یہ رسک دولت کے حصول کے لئے ہے بلکہ ہر پرشانی سے نکلنے کے لئے یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے دولت حاصل کرنے کا دولت رسک میں برکت اضافے کے لئے بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے اس عمل کو مائے رمضان کے اس پر برکت جمعہ کے دن آپ لازمی کریں ہر جمعہ کے دن اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ مالی پرشانیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے اور انشاءاللہ اتنا رسک کتنی دولت آپ کو دیں گے کہ آپ انشاءاللہ لینے کے بجائے دینے والے ہوں گے لیکن یاد رہے آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لئے اپنی پرشانیوں مشکلات نکلنے کے لئے اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا توقع رکھیں کیونکہ جن کو امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے تو چاہے کیسے بھی علات ہوں آپ دعا مانگتے رہیں اپنے لئے حیر مانگتے رہیں انشاءاللہ موجودہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی اپنے رب پر ہمیشہ بروسہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے حاضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کاموں میں لگ جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے ہر اچھے برے حالات میں اپنے رب پر پورا بروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے اپنے آپ کو ان حالات میں اللہ پاک کے قریب کرنا ہے اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز بھی اپنے اللہ سے مانگنی ہے نہ کہ اس کے بنائے ہوئے لوگوں سے بلکہ اللہ کے قریب آنے کے لیے آپ نماز لازمیں پڑھیں کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نیامتوں میں سے ایک نیامت نماز ہے جو سکون نماز سے ملتا ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں ملتا تو جمعہ کی دن یہ ایک بہت ہی فضلت و برکات والا جو دن ہے سب سے پہلے آپ اس مبارک دن آپ اللہ کے پیارے رسول پر کسرت کے ساتھ رود و سلام پڑھ کر بیجیں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ایک دن حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے سارے کترے ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک بار درود پڑھنے پر اللہ کی کتنی رحمتیں برکتیں ہم پر برستی ہیں اگر ہم زیادہ پڑھیں تو کتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر ہوں گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پیٹھتے تھے تو آپ نے اس رمضان المبارک کے جمعہ کے برکت دن کم از کم ایک دروش شریف کی تصفیر لازمی پڑھیں بلکہ ہر جمعہ کے دن ایک تصفیر لازمی پڑھا کریں کیونکہ دروش شریف صرف ایک بار پڑھنے سے گھر میں خوشحالی اور سکون رہتا ہے دروش شریف پڑھنے سے گھر میں لڑائی چگڑا ختم ہوتا ہے تو آج کا جو حاصل عمل ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا درود ہے جسے آپ نے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے اس کے ایک تصفیر پڑھنی ہے وہ دروش شریف یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں دروش شریف کے والے سے ایک سچا واقع آپ سے ذکر کروں ایک یہودی کسی مسلمان کا پروسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پروسی بہت اچھا سلو کرتا تھا اس مسلمان کی یادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بار یہ جملہ کہتا تھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حجت ہر مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حجت ہر مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اور وہ اس جملے کے فوائد و سمرات دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا یہودی کو تکلیف بہت ہوتی تھی لیکن وہ کیا کر سکتا تھا اس اپنے کام و ضروریات کے لئے اس مسلمان سے روزانہ ملنا پڑتا تھا اور ان ملکاتوں کے دورانوں سے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حجت ہر مراد پوری ہوتی ہے بلاہر یہودی نے ایک مسلمان کو جھوٹا کرنے کی ٹھان لی اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور دروشی بھی کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اسے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کے انگوٹھی بنوائی اور یہ تحقیقی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لئے نہ بنائی ہوئی سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر اس مسلمان کے پاس آیا حال حوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دو رہی تو یہودی نے دل میں کہا کیا بوت ہوگی بہت جل یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بار بات چیت کے یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر اب انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں تو یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی اور یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے انگوٹھی کہاں رکھئے رات وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کو کودہ اور بلاہر انگوٹھی تلاش کر لے اور اپنے ساتھ لے گیا اگلی دن وہ سمندر گیا اور کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں انگوٹھی پھینگ دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا حیال تھا کہ جب واپس آئے گا اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری حیانت کا الزام لگا کر گمچی ہوں گا ہر جگہ اسے بدنام کروں گا اور وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسفائی دیکھے گا تو اسے یہ حیال ہوگا کہ دروشریف سے کام نہیں بنا اور وہ اپنا جملہ اپنے دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا پاس کیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا اتنی نان سے بیٹھیں آئی دروشریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنے بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چھنی اور اس سے بلایا وہ باگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے یہودی کے انگوٹھی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کے انگوٹھی رکھی تھی تو انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشریف بینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حجت ہر مراد پوری ہوتی ہے پھر اس مسلمان نے انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کے آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور آن کامپنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں تھی مگر جو مچھلی آشکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حجت ہر مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے حسل کی جگہ دیں تاکہ میں حسل کر کے ہوں تو وہ حسل کرنے گیا اور فوراں کلمہ تویبہ شہادت پڑھنے لگا اور کلمہ پڑھتے ہو رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یعظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سملی تو مسلمان نے اسے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا تو مسلمان کے آنسوں بہنے لگے اور بے ساحتہ کہنے لگا حاضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے تو آپ نے بھی اس مسلمان کی طرح اسی یقین کے ساتھ اس جمعہ بلکہ ہر جمعہ کی دن یہ چھوٹا سا دروشریف جو ہے صلی اللہ علیہ محمد اس کی ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ نہ صرف آپ کی رزق میں دولت میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی زندگی سمر جائے گی آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ حال ہو جائے گا تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنے سے مر سکے جزاکاللہ